ناظرین آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کے اندر جلن کیوں ہوتی ہے اکثر پاؤں کے اندر یا ہاتھوں کے اندر پسینہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے آج یہ میرا موضوع ہے اب موضوع کی طرف چلتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حکیم محمد الطاف مستنیت گورنمنٹ طبیہ کالیج باورپور ناظرین ہاتھ پاؤں کیوں جلتے ہیں اور یہ کس وجہ سے جلتے ہیں اس کی چند وجوہات ہوتی ہیں اس کی جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ہے شوگر اگر شوگر انسان کو بہت زیادہ ہے یا اس کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی ہاتھ پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں اصاب کی کمزوری مسانے کی گرمی جگر کی گرمی بلنڈ پریشر کا بہت زیادہ ہائی رہ جانا ویٹامٹس کی کمی یہ ہیں انس کے جو اسباب ہیں زیادہ تا ہے ان کی وجوہات کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کے اندر جلن بہت زیادہ ہوتی ہے بازکار تو ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں کے اندر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے کہ انسان بوٹ بھی نہیں پین سکتا بہت زیادہ جلن ہوتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے بھی بازکار بہت زیادہ جلن ہوتی ہے یہ جو وجوہات ہیں ان کا انسان کو اپنا مکمل ٹریٹمنٹ لینا چاہیے جو جی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ انسان کو وقتی طور پر جو ہے نا بہت زیادہ آفاقہ محسوس ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو ریلیکس کرتا ہے چند دن کے استعمال سے ہاتھ پونک کے اندر جو جلن ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ تقریباً سات سے آٹھ چیزیں ہیں اس میں ہے سب سے پہلے بادیان دوسرے نمبر پہ ہے دھنیا خوشت تیسرے نمبر پہ ہے تبشیر چوتھے نمبر پہ ہے سنگ جرہات پانچے نمبر پہ ہے علاچی خرد چھتے نمبر پہ ہے زہر مورا خطائی یہ ہیں چھین چیزیں ٹوٹل بادیان، دھنیا خوشت، تبشیر، سنگ جرہات، علاچی خرد، زہر مورا خطائی یہ آپ نے ٹوٹل برابر وزن لینے ہیں یعنی کہ آپ نے یہ دس دس گرام ادویا تمام لے لینی ہے ان کا آپ نے مکمل الگ الگ ادویا کا صفوف تیار کرنا ہے صفوف تیار کرنے کے بعد ان کو آپ نے آپس میں ملا لینا ہے آپس میں مکس کر لینا ہے جب یہ پوڈر کی شکل اختیار کر لے گا تو اس کا چمچ کا چوتھا حیثہ ہوتا ہے جو طریقہ کا ہے جس کی مقداریں بڑا کر چمچ کا چوتھا حیثہ کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں کھانے کے بعد بھی لیا جا سکتا ہے جو شگر والے مریض ہیں وہ یہ استعمال نہیں کریں گے دوسرے نمبر پہ یہ جو بلڈ پریشر ہائی والے جو مریض ہیں وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں جگر کی کمزوری والے مسانہ کی کمزوری والے یہ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میرے مطب کے اوپر صفوف تھنڈر کے نام سے بھی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں یعنی کہ گرمی کی شدت سے جو جو ہے نا جسم کے اندر گرمی کی شدت سے ہاتھ پاؤں میں پسینہ آ رہا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا بہت ہی زبردست ریزلٹ ہے شگر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسباب میں نے بتایا ہیں ان کے اوپر یہ استعمال ہو سکتا ہے اور اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے ہاتھ پاؤں کے اندر جو پسینہ ہوتا ہے کیونکہ پسینہ آنے کی وجہ سے انسان کوئی بھی کام نہیں کر سکتا کیونکہ اگر انسان کسی چیز کو پکڑتا ہے یا کسی چیز کے لیے مضبوط ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہاتھ کی گرپ جو ہے نا وہ مضبوط نہیں رہتی پسینہ آنے کی وجہ سے بہت لوز ہو جاتا ہے یہ اسباب بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اگر پاؤں کے اندر پسینہ آ رہا ہے تو صاحب ذرہ انسان بند پوٹ نہیں پہن سکتا وہ بھی پریشانی کا عالم ہوتا ہے یہ چیز ایک ماہ اگر آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو علامہ یہ جو وجہات آپ کو بتائیں ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ ہاتھ پاؤں کے اندر جو پسینہ آ رہا ہے وہ بھی آنا ختم ہو جائے گا اور ہاتھ پاؤں کی جو جلن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گے اللہ حافظ